اسلام علیکم صبح خیر لندن سے گوڑ مارننگ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جہاں بھی رہیں آباد رہیں سلامت رہیں رفیس صاحب کا ایک گیت صبح سے ایسا وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا بیس طفح سن چکا ہوں جب جب بہار آئی اور پھول مسکرائے مجھے تم یاد آئے جب بھی چاند نکلا اور تارے جگمگائے مجھے تم یاد آئے رفیس صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ سننے والے کو اپنے ساتھ یعنی گویا لے کر وہ بہتے چلے جاتے ہیں سروں کے دریا میں وہ بہتے چلے اور کیا خوبصورت ترکیب ہے جس نے بھی یہ بنائی ہے کہ سروں کے دریا میں بہتے چلے جانا ہے سروں کی جھیل میں بہتے چلے جانا گویا پانی کے ساتھ ایک کیف اور سرور میں کوئی چیز آپ تیرتے چلے جا رہے ہیں سویمرز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پول پہ ہی اگر آپ ایسے یعنی کجیب کیف کا معاملہ ہوتا ہے اچھا خیب گیت سے نکلی جی آگے چلے خبریں پاکستان میں ظاہر ہے خبریں خبریں گرمہ گرم خبریں اور چسکا بازی اپنے روچ پہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو دو تین چیزے ریپورٹ کروں گا ایک تو یہ ریپورٹ کروں گا کہ رات اساقڈار صاحب کی رات گئے کال آئی ساڑھے بارہ بجے لندن کے وقت کے مطابق اس کال کے حوالے سے کچھ بریف کروں گا ایک میری بات ہوئی ہے پاکستان میں کل ایک بہت بڑے میڈیا گروہ ہیں جن سے میری بات ہوئی اپنی ذاتی زندگی میں چکے وہ پرائیویٹ ہے میں ان کا نام نہیں لیتا وہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں اور انہوں نے ڈی ایچ اے کی حوالے سے کچھ جو اتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں کسی ممکنہ فساد کی صورت میں ان کے بارے میں بتایا وہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں پھر یہ واپس آتے ہیں تو عساق دار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ وی لاغز ہوں یا باقی سوچل میڈیا ہوں میں شدید اس بات کا یعنی مخالفت کرتا رہا ہوں اور ویسے بھی ان سے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے اور بنیادی جو سوال تھا وہ یہ مطلب بنیادی جو میرا خیال تھا وہ جہی تھا کہ آپ ٹریک ہو جائے گے آپ کا ایک بھرم بنا ہوا ہے وہ بھی چلا جائے گا یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے اور ان خطشات کا خیر میں ظاہر کرتا ہے لیکن چونکہ کومنٹیٹر کومنٹیٹر ہی ہوتا میرے پاس تو وہ انفرمیشن معلومات تک رسائی نہیں ہے نہ ہی میں وہ ایک پروفیشنل کوئی چارٹ ایک آنٹون ٹھون آئی ایک نومکس سے میرا کولے نہ دینا ہے ظاہر ہے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں تو ان کی کول آئی رہا تھا اور انہوں نے مجھے یہی خطشات سیدھی بات ہے میں نے میں کہا دیکھیں جی بات پہلے یہی ہے کہ آپ دو دفعہ ضرور رہے ہیں خانہ ایس منسٹر لیکن وہ معاملہ طور تھی پیچھے نواز شریف صاحب تھے اب آپ ایک تحادی حکومت میں جا رہے ہیں آپ کو بات آپ کی کون سنے گا اس پر انہوں نے جو بات کی میں وہاں آپ کو ریپورٹ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وقت ذاتی رنجش کا آپس میں لڑائی کا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جتنی ذاتی ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جتنی رنجشیں ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ مشکل تو خود ان کے لیے ہے اس بات کو ایکسپٹ کرنا اور اس کے بیگر انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے ہفتے یعنی یہ جو آج اتوار رہی ہے والا ہفتہ نہیں اس سے اس سے پچھلے ہفتے ویک میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ سابق بیروکریٹس اور کچھ لوگ آئے تھے کچھ سٹاکس چینج سے تعلق تھا کچھ فنانسرز تھے کچھ چیمبر فارمرس انڈسٹری کے لوگ تھے اور کچھ اور بھی لوگ تھے سمجھنے اپنی بات تو انہوں نے آکے نواز شریف صاحب سے بہت ہی کو جذباتی اور کہتے ہیں کہ سنٹیمنٹل وہ انوارمنٹ ہو گیا تھا جس میں نواز شریف صاحب سے انہوں نے فریاد کی یا اپیل کی کہ ملک جو ہے وہ اب بالکل یعنی ہاتھوں سے نکل گیا ہوا ہے اکانومی اور جو سلاب اور آگے آتے میں چلنجز اور انہوں نے یہ کہا کہ یعنی اس وفد نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے عمران خان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ملک کو نکالنے کے لیے جو بھی کہیے اور بہت بڑی سیاسی قیمت آپ نے لیے لیکن وہ پھر یہی ہے کہ ملک کا سوال ہے خدا کے واسطے ہیں آپ ملک کو بچائیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ کیسے بچاؤں میں مدد کیا آپ کیا چاہتے ہیں تو اس پر نواز شریف صاحب کو رہی دیجئے اور اب یہ گویا ایک آخری امید ہے تو اس پر وہ کہنے لگے کہ بہت ایک جذباتی سا انوارمنٹ ہو گیا اور پھر نواز شریف صاحب نے مجھے حکم کیا کہ دار سب آپ جائیے ذاتی رنجشیں بنائیں اور باقی لڑائیاں ہوتی رہیں گی لیکن ملک کا نقصان ہو گیا تو یہ واپس پڑا مشکل ہو جائے گا اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر فائنلی میں تیار ہو گیا ہے واپس جانے کی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہ سوال رکھا میں نے کہا کہ لیکن آپ کی سنے گا کون یہ تو اتحادی حکومت ہے اوپر شمار شریف تو انہوں نے کہا کہ نیک صاحب میں آہ 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 یا میرے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی تو میں اسطیفہ موہ پہ مارنا جانتا ہوں جو لوگ اگر یہ کام کریں گے میرے ورکنگ میں اگر کوئی تو میں اسطیفہ تیار موہ پہ مارنا جانتا ہوں پھر یہ جانے کا کام جانے کی یہ انہوں نے کہا اور ظاہر ہے اس کے ساتھ انہوں نے مطلب ہے بیان کیا کہ نومبر میں ورلڈ بینک بھی وہ جائیں گے پاکستان کو ریپزنٹ کرنے کے لیے اور اوور اللہ وہ تھکن سے چور لہ جاتا جیسے گلہ شدید بیٹھا ہوتا ہے آپ کا اگر آپ لیک آف سلیپ لیک آف جو آپ کا کہہ لیجئے کمفرٹ شدید تھکن کا لہجہ چور لہ جاتا ان کا جس سے وہ بات کرتے رہے اور میرا خیال ہے کہ آہ بدھ کو روانہ ہو جائیں گے پاکستان آہ وی ویش ام بیسٹ آف لاک یعنی خدشات اور تشویش وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں پہلے بھی میرے تو تھے اب بھی ہیں لیکن اس نیک جذبے سے وہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر پاکستانی کی دعا یہی ہوگی کہ ملک مشکلات سے نکلے آگے چلتے ہیں وہ میں نے آپ سے گزارش کی جن سے میری صاحب سے میری کل بات ہوئی لاہور ڈی ایچے میں وہ رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک سروے ڈی ایچے کے اپنی بھی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے یعنی ایک انٹیلیجنس برانچ پوری ڈی ایچے کے لیے ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس سوار کچھ ہو نہ ہو انڈسٹری انٹیلیجنس کی تو برمہار ہے اور یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ اگر لگ جائے تو اسے انٹیلیجنس کا جو معنی اور ترجمہ ہے وہ ذہانت مت کیا کریں یعنی یہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس کا مطلب ذہانت سے نہیں ہے یہ سراغ رسانی یا انویسٹیگیٹیو کوئی جاسوسی ٹائپ اس کو اسی طرح سے دیکھا کریں ذہانت مہارل اس میں نہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کیمرہ جو میپنگ شروع ہو گئی ہے یعنی جس دکان میں جس ہوتل میں جس گھر میں اگر سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے تو پولیس والے ڈیفرنس کی اپنی سیکیورٹی کے گارڈ کو ساتھ لے کے ان تمام گھروں دکانوں شاپنگ پلازا اور دفاتر میں جا کے ایک لسٹ بنا رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد کے آپ کے تحت سی سی ٹی وی یا کو ریکارڈنگ کا سیکیورٹی کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے اور ایسا جو یہ وہ ترتیب ایک پوری بنا رہے ہیں اور اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں تاکہ کسی بھی ہاتھ سے چوری ڈکیتی کی صورت میں وہ اس سے ہیلپ لے سکے اور ایسا اس صورت میں کیا جاتا ہے یعنی سیکیورٹی کیمرہ کی جو میپنگ ہے یہ اس وقت کی جاتی ہے جب یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ اب انتشار آنے والا ہے اب چوری ڈکیتی اور کرائم میں ڈرامائی اضافہ ہونے والا ہے اور یہ اس کے لیے اس طرح کی یعنی پہلے سے آپ پریکوشتری مجیز حفاظتی جو آپ کا یہ تدبیر کی جاتی ہے تو وہ شروع ہو چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اب حالات دوسرا انہوں نے بتایا کہ پیٹرول نے اتنا نہیں لوگوں کو مارا جتنا بجلی نے مار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی خوشحال یعنی آبادیاں کہہ لیجئے میڈل کلاس آبادیاں آپ کہہ لیجئے ملک بھر میں مختلف شہروں میں جہاں ہیں ظاہری سی بات ہے لازمی بات ہے کہ جہاں خوشحال آبادی ہے میڈل کلاس روئے میڈل کلاس ابر میڈل کلاس یا اس سے اوپر والی لیٹ والی ان آبادیوں کے ساتھ کچھی آبادیاں بھی ہیں اور وہ ساری آبادیاں جو یعنی ان وہ کچھی آبادیوں اور غربت سے یعنی گھری ہوئی ہیں گھری ہوئی ہیں ظاہر ہے ملازم اور روکر کہاں پہ آئے کہاں سے آئیں گے اوڑی سے آئیں گے نا تو اب خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات یہ قابو میں نہ آئے اور لوگوں کو ریلیف نہ ملا اور سلاب سے جو متاثرین ہیں اگر ان کی بحالی کا کوئی کام نہ ہوا اور ان کا یہ محرومی اور غم اگر غصے میں ڈھل گیا تو اگلا قدم لا محالہ یہی ہوگا کہ پھر اب وہ کھانے پینے کی دکانوں اور سٹورز پر حملے شروع ہو جائیں گے گھروں پر حملے شروع ہو جائیں گے تو یہ ہے وہ اور پھر یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے چکون کا بڑا گہرا ایک رابطہ رہتا ہے اپنے پروفیشنل معاملات کی وجہ سے اور انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کی وہاں بھی امید اب آخری ایساگڈار ہیں اور گویا ایک آخری امید لاسٹ ہوپ کہا جا رہا ہے کہ ایساگڈار اب آکے سمال لے تو سمال لے ورنہ انیویٹیبل ہے کہ بہت پریشانی آسکتی ہے اور یہ ہیں وہ حالات یعنی کہ ایک طرف آپ سیکیورٹی کیمرز کی میپنگ کر رہے ہیں آپ ڈکیٹی کرائم چوری فساد لوٹ مار ایک سڑکوں پہ فساد اور مجھے ہاں انہوں نے کا بات کی بڑی کمال کی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نبزوں پہ ہاتھ رہتا ہے کمیونکیشن ہی کام ہے ان کا وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ پاکستان کے سوسائٹی میں رپلز آ گئے ہیں وہ جو وقت وہ چنگاری لگنے کی دیرہ وہ پھٹ جائے گا وہ وہ توفان والی لہریں وہ دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف یہ ہمارے معاملات ہیں اور انہی معاملات میں دوسری طرف دیکھیں چسکہ بازی ختم نہیں ہو رہی ایک اور آڈیو لی کہا گئے مریم نواز کی اچھا اب یہ جو مریم نواز کے اوپر حملے کی آڈیو اصل میں تو آباز وہ ظاہرہ شباز شریف صاحب کی بتایا جا رہا ہے کہ ہے اور ساتھ میں ایک سرکاری افسر توقیر شاہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری تو وہ جو آڈیو ہے اس کا کانٹنٹ اگر آپ سنیں تو اس میں ثابت یہ ہوتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے خاندان کی حکومت کا فائدہ اٹھا کر گویا بھارت سے کوئی اپنے داماد کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کوئی سفارش کر رہی ہے اور کوئی بھارت سے کوئی پلانٹ ہے جو آدھا درامت ہو چکا ہے باقی ہونا ہے اور اس کے لیے وہ جو سرکاری افسر صاحب ہے مبیانہ طور پر وہ شہباز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں اگین مبیانہ طور پر اپنی فلسفی اور پولٹیکل فلسفی سرکاری افسر اپنی شاسی فلسفی سے حضر اعظم کو مشوروں سے نواز رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے سر اور مریم صاحبہ نے مجھے کہا ہے لیکن اگر یہ ہو گیا تو یہ تو ایسی سی میں آ جائے گا اور یہ تو بڑی بدنامی ہو جائے گی بھارت سے وہ ریلیف لے کے دیا جا رہا ہے مریم صاحب اپنے داماد کو ریلیف لے کے دے رہی ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی تو گویا وہ سرکاری افسر نیکی کا فرشتہ وہ دوسرے نیکی کے فرشتے کو بتا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ مریم نواز نے جو ہیں وہ ان کے معاملے میں اب اس میں جو ہیرو بنا ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب بنے یا سرکاری افسر بنا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرٹ پر کام کرتے ہیں اور اس میں جو ایک ویلن والا رول دیا گیا کریکٹر دیا گیا وہ مریم نواز کو دیا گیا جن کی نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی لیکن بات یہ کر دی گئی تصدیق گویا خود شہباز شریف کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھانا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ ان کو ایسی زدیں نہیں کرنی چاہیے اچھا اب یہ جو مریم نواز پر ایک حملہ ہوا ہے بنیادی طور پر مریم نواز کا جو خوف ہے نا جی وہ آساب پر چھایا وہ اتر نہیں رہا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حملے پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ تو خود یعنی وزیراعظم ہاؤس کا جو ڈیٹا اور جو آڈیو جس بھیانک طریقے سے اور گھٹیا طریقے سے یعنی یہ نیوکلئر کنٹری ہے ہم سیاسی جو سکورنگ کرتے ہوئے اب یہ پی ایم ایل ایم کے یا پی ڈی ایم کے اندر کسی جماعت کا کام ہے مریم نواز پر اٹیک کرنا یا یہ کسی یعنی یعنی آپ اندازہ لگائے کہ ملک کے سال میں جا رہا ہے کہ آگے فساد کے خطرات ہیں جینمن خطرات کے یعنی فساد کے فساد کے جینمن خطرات ہیں وہاں یہ پاور پولٹکس ہو رہی ہے کہ مریم نواز کو اسی فائدہ اٹھا کے اور شباز شریف کو ہیرو اور مریم نواز کو کنٹروورشل بڑھا ہے یہ ہے وہ آپ کہیے کہ غلیظ ترین طاقت کا کھیل جو رکھتا نہیں ہے یعنی یہ بند نہیں ہوتا یہ یہ جو یہ جو اب یعنی کسی قسم کی کوئی تفصیل کے بغیر کوئی ایک اٹیک ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ تو چلتی رہے گی عمران خان کو پی ٹی آئی کو البتہ آئندہ تمام جلسوں میں چلانے کے لیے ایک اور آڈیو مل گئی اور اس آڈیو میں اعظام لگایا جا رہا مریم نواز پہ تصدیق کر رہے ہیں شباز پی ٹی آئی کی پروپنگنڈا یعنی اور میڈیا سل اور اس کے بعد پھر خود ایک نیو کلئر کنٹری کے اگر پرائیم منسٹر کی گفتگو اپنے یعنی پرنسپل سیکٹریز اگر اس کی آڈیو یعنی ریکارڈنگ ہو کے لیک ہو جاتی ہے تو باقی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس ملک کے یہ سکورٹی سٹیٹ ہے یہ ناشنل سکورٹی سٹیٹ ہے یہ ایک نیو کلئر سٹیٹ ہے سوال اٹھ جاتے ہیں یعنی کس بات پر اعتبار کیجئے آپ اگر کوئی یعنی پرائیم منسٹر آف پاکستان سے اگر آپ کوئی سمجھئے امریکہ آسٹریلیا کہیں سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو اوفیشلز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو ان کے بھی کریں گے ہمارے بھی کریں گے لیکن اب ہر کوئی مہتاحت ہو کے بات کرے گا کہ ان کے ہاں تو لیک ہو جاتی ہے یعنی میں اگر کوئی یہاں کے وزیراعظم سے بات کروں گا تو اوفیشلز تو خیر ریکارڈ رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ تو لیک ہو جاتی ہیں چیزیں یہ سوچتا ہی کوئی بہت گھٹیا حرکت ہے یہ آوڈیو والی بہت گھٹیا حرکت ہے یہ آوڈیو والی ایک الزام تراشی ہے اور اصل معاملہ کیا ہے ظاہرہ یہ تو مریم نواز خود بتائیں گی لیکن اس وقت اس طرح کے ساست کرنا اور یہ کنٹرول میں رکھنا گندہ کرنا گھلیز کرنا اس وقت ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جن لوگوں سے اپیلے کی جا رہی کیا ہو ملک بچاؤ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریاست بچانے کے لئے اپنی ساست قربان کر چکے ہیں ان لوگوں کو اب بھی کنٹروورشل کیا جا رہا ہے اب بھی لڑائی اب بھی فساد چلیے بہرحال یہ تمام حالات اپنی جگہ ہم پھر بھی ظاہرہ یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے ہمسائیوں کو شادہ عباد رکھے پاکستان کو مشکلات سے نکالے سے دنیا کو شادہ اگلے بھی لوگ میں آپ سے ملحقات ہوگی اب تا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ گرہن Pet asc Dawn اللہ حافظ باق casقان باہً اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ